بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کال آئی انہیں جنرل رحیل شریف صاحب جو کہ اس وقت کے آرمی شریف سے انہوں نے ملاقات کے لیے بلا لیا جب وہ گئے کیا ہوا سارا معاملہ کیا ہوا تاہر القادری صاحب بھی گئے اور اس میٹنگ کے بعد کیا ہوا وہ سب آپ کو پتہ لگے گا اس ویلوگ کے آخر میں حالات کشیدہ سے کشیدہ ہو جا رہے ہیں ہو جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی ایک بات جو کہ گزشتہ دنوں میں نے آپ کے سامنے رکھی اب اس کی شکل نکلتی آ رہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی یہ اب نیکسٹ فیز میں داخل ہو رہی ہے اب ایک کیس آپ کو پتہ ہی ہے ایک شاعر ہے احمد فراد بڑے زبردست شاعری کرتے ہیں انقلابی شاعر اگر کہا جائے تو ان کی جو شاعری ہے جس میں وہ ایک آپ اسے نظم کہہ لیں کیا جس میں اٹھا لو وہ ایک اس کا عنوان سمجھ لیں یا اس کے اندر جو ڈومینٹک تھا کہ اگر کوئی شخص ڈیسنٹ کرتا ہے تو اس کو غائب کر دیا جاتا ہے بیسیکلی اس کا انڈرلائنگ میسیج دے تھا لیکن اب جو احمد فراد صاحب ہیں جو شاعر ہیں وہ خود لا پتہ ہیں اور سب سے بڑا الزام پاکستان کی انٹیلیجنس اینجنسیوں کے اوپر ہے آئی ایس آئی کے اوپر لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے غائب کیا ہے اور انہوں نے جبریل کمشدگی کی ہے احمد فراد صاحب کی جو وکیل ہیں وہ ہیں ایمان مزاری صاحبہ اب معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہے وزارت دفاع کو آج باقیدہ طور پر سیکرٹری دفاع کو طلب کیا گیا اور عدالت نے کہا وہ نہیں آتے تو تین بجے کے بعد اب ان کے گرفتاری کے وارن گرفتاری جاری کریں گے کہ انہیں پیش ہوں پھر وزارت دفاع کے لوگ آئے انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہے آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھ لیں جاج صاحب نے کہا اور جاج صاحب ہے موسن اختر کیانی صاحب یہ ان چھے ججز میں سے ایک ہے جنہوں نے خط لکھ ہوا ہے مداخلت کے حوالے سے بائی دوئے موسن اختر کیانی صاحب کی حوالے سے جو حکومت ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں ان کے معاملات کوئی انٹیگریٹی کے معاملات فرنشل معاملات درست نہیں ہے اور ان کے خلاف کوئی ریفرنس کی صورت میں کچھ مواد سپریم جیٹشل کاؤنسل کے پاس پڑا ہوئی یہ حکومتی موقع ہے جو بار بار وہ کہتے ہیں اب اس سماعت کے دوران جسٹس موسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ بھائی آپ اب معاملہ آئی ایس آئی اور ایم آئی سے آ چلا گیا ہے اب اس کیس کے اندر مثال بنے گی ایک طرف آپ پیغام بجھواتے ہیں دھمکاتے ہیں کہ درخواست واپس لے لیں دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کہ آج عدالت میں کہی گئی یہ میں نہیں کہہ رہا ہے یہ انہوں نے کہی اور ایمان مزاری صاحبہ نے کہا ہے جی کہ جو احمد فراد صاحب کی اہلیاں ہیں ان کو ایک ووٹس ایپ کال محصول ہوئی جس میں انہوں نے ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی درخواست واپس لے لیں اور یہ عدالت میں بتا دیں کہ احمد فراد صاحب اپنی مرضی سے کہیں گئے ہیں تو ہفتے کے روز احمد فراد صاحب واپس آ جائیں گے اب یہ ایمان مزاری صاحبہ نے کہا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جگہ یہ بالکل بھی اس سے کوئی قطع نظر کہ ہمارے ملک میں کوئی ابیوز آف پاور نہیں ہوتی یا انٹیلیجنس ایجنسیاں قانون سے بڑھ کر کچھ نہیں کرتی یا ہمارے ملک میں پاور ابیوز یا اختیار کرنا جائز استعمال کبھی نہیں کیا گیا ایشو یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں جیسے ہمارے لیے تو ذاری بات ہے قابل اعترام ہے ایمان مزاری صاحبہ وکیل ہیں لیکن جب وہ پی ٹی ایم کے جلسے میں جائیں اور وہاں پر نعرے جب لگ رہے ہوں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جب اس طرح کے نعرے لگ رہے ہوں اور وہ ہم نوہ ان کے ساتھ نعرے لگا رہے ہوں اور باجوہ صاحب کے وقت بھی جب باجوہ صاحب آرمی چیف تھے پھر ان کو باقاعدہ طور پر معذرت کرنی پڑی گی اگر آپ ریکارڈ نکال لیں تو انہوں نے بہت سے الزامات لگایا تھے خاص موقع کے اوپر میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا پھر ان کو باقاعدہ طور پر عدالت میں معذرت کرنی پڑی تھی اور غالباً اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس اثر من اللہ صاحب تھے جب ایمان مزاری صاحبہ یہ ایک پورا نیریٹیو کرتی ہیں تو یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اگر احمد فراد صاحب کو جبری گنشدگی ان کی کی گئی ہے تو یہ قانون کے بلکل مطابق نہیں ہے نہ ہی ہمارے ملک کے قانون میں اس کی گنجائش ہے بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بھئی ایک شاعر جو چلے ڈیسنٹ کی بات کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو یار وہ ملک دشمن تو نہیں ہے تو ذرا ہاتھ حولہ کر لیں اگر آپ کو ان سے کوئی اتراز ہی ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے ایک میں بات کرو اگر یہ الزام سو فیصد یہ کہنے کے لیے انہوں نے اٹھایا ہے تو کیا ضرورت ہے ان کو غائب کرنے کی کیا کوئی اس کی قانونی یعنی جسٹیفیکیشن ہے جواب نفی میں آتا ہے بلکل نہیں اور یہ اداروں کے لیے خود اتنے جو اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اداروں کے اور اس طرح کے کام آگے آ جاتے ہیں اور پھر اس طرح کے کاموں کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ایلمنٹ موجود ہے دوسری طرف وہ ایلمنٹ ہے جو کہ پھر ایمان مزاری صاحبہ یا ان کے جو بہت سے ہم خیال لوگ وہ اس طرح کی جب گفتگو کرتے ہیں اور اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں جو میں نے لگایا یہ مجھے لگاتے میں بھی تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے اتفاق ہوا کوئی اتنا اچھا اتفاق نہیں تھا چند شہداء کی جو فیملیز ہیں ان سے ملنے کا ان کے زخموں پر یہ مرم نہیں بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ان کے زخم کریت دی ان کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اس ملک پر قربان ہو گئے چلے گئے اس دنیا سے واپس نہیں آگئے کسی کا جوان بیٹا بلکل اپنی کریئر کے آغاز میں بائیس تائیس سال کی عمر میں شہید ہو گیا کوئی ملک کے لیے کسی کا والد چلا گیا کسی کا بھائی چلا گیا بیگم ہے کسی کی بیوی وہ بیوہ ہو گئی جوانی میں بیوہ ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچے اور یہ بھری پڑی ہیں داستانے جب وہ یہ چیزیں یا یہ نعرے سنتے ہیں نا تو ان کے ان کے لیے تو یہ قیامت برپا ہو جاتی ہے تو میسج یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو جب عدالت کے اندر بیٹھ کر کچھ جج صاحب آن کریں گے میں نہیں کہا تھا محسن افتر کیانی صاحب نے کوئی شہداء کی بہرمتی کی ہے لیکن پورا ادارہ جب ٹارلش ہوتا ہے جب پورے ادارے کی اوپر آپ اس طرح کی حرزہ سرائی ہوتی ہے پھر کچھ وقلہ ازرات یہ ایک خصوصی حد سے آگے چلے جاتے ہیں تو اس سے پھر ایک بڑا برا ایمبریشن کریئٹ ہوتا ہے محول بڑا برا بن جاتا ہے آج بارال جو ہوا اب سماعت کل تک ملتوی ہو گئی ہے اور واللہ علم اس چیز سے کیا باہر نکلے گا لیکن اس سے تلخی اروج پر چلی گئی ہے اور جو سلسلہ بن چکا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس میں تلخی مزید آتی جائے گی اب ذرا آ جاتے ہیں جناب عمران خان صاحب کی کیسز کے حوالے سے تو ایک ایک کر کے عمران خان صاحب کو عدالتی ریلیف ملتا جا رہا ہے اب جیسے آزادی مارچ کا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا کیس تھا اس میں عمران خان صاحب شیخ رشید صاحب فیصل جاوید صاحب علی نواز عوان صاحب شاہود قریش صاحب کام قاسم سوری صاحب راجہ خورم نواز ان کو تھانا کوسار میں ایک مقدمہ دار جوہا تھا اس میں ان کو بیزت بری کر دیا یہ تو وہ مقدمہ تھے جو راہ چلتے ہی بن گئے تھے ان کی اندر کوئی ان کی اہمیت نہیں تھی اچھا جی اب ڈان نیوز کی ایک ریپورٹ ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر بڑی وہ انہوں نے لمبی جوڑی ریپورٹ لکھی ہے اس کا جو مخلاصہ یہ ہے کہ اسلامباد کی تینوں ایم این ایس کی سیٹ انہوں نے کہا ہے جی کہ اس میں اتنی اتنی دھاندلی کے شبائد ہیں یا اتنی بے ذابتگیاں ہیں اور ان کے مطابق جی کہ یہ آمر مسود صاحب شہیب شاہین صاحب اور علی بخاری صاحب تینوں جو کہ تحریک انصاف یا سنی طاعت کانسل کے حمایت یافتہ کانڈیڈیٹس تھے یہ تینوں ایم این ای کی نشستیں یہ جیتے ہوئے ہیں اور یہ اسلامباد میں دھاندی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں جی جو الیکشن کمیشن نے فارم پنتالیس سنتالیس جو بھی جاری ہوا ہے اس میں اور جو ایکچول جو حالات ہے آڈٹ کیا گیا اس پورے ان حلقوں کا اس میں بڑا فرق ہے اب یہ معاملہ عدالت میں جانا بھی چاہیے اور عدالت میں آلریڈی ہے بھی عدالت کے سامنے یہ چیز اگر اگر ایک اخبار یہ کہہ رہے تو پھر باقاعدہ طور پر عدالت کو بھی اس کی جانت پرتال کرنی چاہیے اور میرے خیال میں عدالت کرے گی بھی مشاہد حسین سید صاحب بڑے پرانے زیرک سیاستدان ہے پڑے لکھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے جو بھی پارٹی ہے ایک تو اس پارٹی کا منڈیٹ کا اترام کریں ووٹ کو عزت دیں ان کا ٹرم جو ہے موری کر دی جائے اور جو بھی سیاسی قیدی ہیں اس وقت پاکستان میں ان کو رہا کرنا چاہیے جب میاں صاحب کے خلاف کو ہوا بارہ اکتوبر کا وہ جیل میں تھے اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن نے ایک کنسوسیم بنایا سعودی عربیہ یوئی اور قطر کا اور ان نے کہا کہ جی میری ٹرم ختم ہو رہی ہے بیس جنوری دوزار ایک کو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نواز شریف رہا دس دسمبر دوزار کو میاں نواز شریف کو رائل دہاز میں سعودی عربیہ بھیج دیا گیا بہتر ہے کہ ہم باہر کے ٹیلی فون کرنے سے پہلے سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے بے شمول عمران خان اب وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ووٹ کو عزت دیں جس پارٹی کا منڈٹ ہے اس کا احترام کریں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں صدر کلنٹر نے نواز شریف کو رہا کروانے کے لیے کنسوسیم بنوا لیا تھا اور اس سے انہیں رہائی ملی ہیں کنسوسیم نہیں مختلف لوگ جو ملک تھے ان کے جو سربراہ تھے وہ بن گئے تھے اور بہتر ہے کہ باہر سے کوئی کال آنے سے پہلے ہم سب سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا یہ مشاہد حسین صاحب اکثر یہ کہتے ہیں کہ نہیں باہر سے کال آنے پر دیکھئے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کال بالکل آئی تھی عمران خان صاحب کے لیے ابھی تک کال نہیں آئی امریکہ سے نہیں آئی برطانیہ سے نہیں آئی یو اے ای سے نہیں آئی سعودی عرب سے نہیں آئی ریشیا سے نہیں آئی چائنہ سے نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی چائنہ سعودی عربی آئی تو بہت قریبی دوست ممالک ہے نا پاکستان کی یہاں سے بھی نہیں آئی اگر آتی تو ظاہری بات دباؤ بڑھتا ہے کے لیے نکالیں مشاہد صاحب کو لگتا ہے کہ یہ کال آئے گی لیکن فیلال حالات اس کی طرف اشارہ نہیں کرتے کہ آئے گی اب جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ آپ کو میں سن دوہزار چودہ میں لیے چلتا ہوں سن دوہزار چودہ میں وہ دن یاد کیجئے یا وہ رات یاد کیجئے کہ جس دن عمران خان صاحب کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل راہیل شریف صاحب نے ملاقات کے لیے بلا لیا تھا تیرل قادری صاحب کو بھی بلا لیا تھا اور آپ کو اگر یاد ہو پتہ نہیں وہ فوٹیج اویلیبل ہے کہ عمران خان صاحب کے چہرے پہ ایک عجیب سی چمک تھی اور جانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ موجود تھے اور دونوں شخصیات ڈرائیو کر کے گئے وہاں پھر کیا ہوا وہ آپ دیکھ لی دیئے جب عمران خان صاحب کو پیغام آیا آپ کو یاد ہوگا وہ ویجولز تھے جب جانگیر ترین صاحب کو ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھے عمران خان صاحب دھرنے سے جارے ان کا خیال تھا کہ مجھے آرمی چیف نے بلا لیا ہے اور میں تو ابھی مجھے جا کے پتہ لگ جائے گا کہ بس ٹھیک ہے ہی انہوں نے وہ بتائیں گے کہ میں نے اپراہم نے پرائم سر سے استیفہ لے لیا ہے اور بس جناب آپ کی بلے بلے ہو گئی وہاں سے جب وہ گئے تو آگے جہاں وہ ان کو ملاقات ہوئی آرمی چیف سے وہاں بڑی ہی ایک اہم شخصیت موجود تھے آرمی چیف کے ساتھ بڑی اہم شخصیت تھے اور مجھے امید ہے کہ آج بھی وہ یہ بات کنفرم کریں گے اور بڑے عزت دارے باوکار شخص موجود اور وہ چوزری نصار علی خان صاحب تھے وہ آرمی چیف جنرل رحیل شریف صاحب کے پاس عمران خان صاحب کے پہنچنے سے پہلے ہی بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کو پڑا شوق لگا کہ یار یہ کیا ہوا ہے مطلب میں اور جہانگیر ترین آئے ہیں ہمیں تو ملاہم تو خوشی میں آئے تھے کہ ابھی ہمیں رحیل شریف صاحب بتائیں گے کہ بھئی چھوٹی ہوگی وزریعظم کی اور بھلے بھلے آپ کی آپ آ جائیں اس اقتدار سمال لیں کے لیے ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو جناب عمران خان جب اس ملاقات کے اندر ہوئی تو رحیل شریف صاحب نے بھی کہا جی کہ ٹھیک ہے جو آپ کے concern وغیرہ ہیں دیکھ لیتے ہیں ف آئی آر وغیرہ وہ موڈل ٹاؤن والی جو بھی کچھ تھی وہ ساری ہو گئی تھی سب کچھ ہے لیکن باقی تو کچھ نہیں ہو رہا نہ وزریعظم بھی یہی ہیں اور نہ ہی وہ سٹیپ ڈاؤن کریں گے نہ ہی کچھ ہو رہا ہے تو عمران خان صاحب اور جانگیر ترید صاحب بڑے لٹکے ہوئے چہروں کے ساتھ واپس آئے نہیں تو وہ امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہے تھے کہ انگلی اٹھ جائے گی کچھ نہیں حاصل ہوا جناب مولانا طاہر القادری صاحب وہ جب رحیل شریف صاحب سے مل گئے اتنے پلندے اٹھا کے اور کیا کیا جی بڑا کما وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ کمال ہے بلالی ہے اور اے ون کام ہو گئے ہیں ابھی پتہ لگے گا ہم نے ریاست بچ گئی اور سیاست قربان ہو گئی جب وہ واپس آئے تو جو گواہ ہیں ان کے ارد گرد وہ بتاتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی گالیاں دے رہے تھے وہ کس کو دے رہے تھے وہ مجھے نہیں پتا لیکن وہ بڑے مایوس لوٹے کے یہ کیا ہے ہمیں ہمارا خیال تھا بلائیں گے اور ہمیں تقریباً سہرے پہ نہ دیے جائیں گے کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا وہ واپس آئے جناب شدید سیخ پہ آیا شدید غصے میں جنجلاڑ کا شکار کچھ بھی ہاتھ نہ آئے لیکن ایک بات ہے جو کہ آپ کو بتا دو کہ یہ سازش ختم نہیں ہوئی اس کے بعد پھر دوہزار سولہ آیا اور پھر وہ جو سازش ایک وہ سارا کچھ تھا پھر پینما آ گیا پھر سب کچھ ہو گیا پھر میانواز شریف کو اقتدار سے علا دا کر دیا گیا دھرنے سے نہ کیا جا سکا پھر پینما آ گیا اور پھر ان کو عدالت سے ڈسکولیفائے شاکر بن سار صاحب کی سربراہی میں مطلب سربراہی اس لیے کہ وہ اس بینچ میں بے شک نہیں تھے لیکن وہ چیف جیسٹس پاکستان تھے تو یہ سب کچھ کروا دیا گیا یہ ہر ایک کوئی بات پتا ہے یہ ریکارڈ کا حصہ اور کبھی بھولے گی نہیں یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں ان کے گواہ موجود ہیں سو وہ جو سٹوری ہے نا اس کا اصل لنک یہ ہے کہ اس میڈنگ کے اندر کیا ہوا اور جو عمران خان صاحب کو بلائیا گیا تھا اس کے اندر کیا ہوا آپ نے دیکھا جی یہ دوہزار چودہ کا دھرنہ یہ سارا کچھ ڈراما بیسیکلی وہ ایک سازش تھی ایک حکومت کو ختم کرنے کی میں دوبارہ کہوں گا کہ وہ سازش تلتی رہی بلاخر نواز میاں نواز شریف کی حکومت کو ختم کر دیا گیا کیونکہ حالات ایسے بن گئے تھے اور سب کوئی ان کے خلاف تھے اور پھر وہ ان کی اقتدار چلا گیا اس سے سبق بھی ملتا ہے بہت سے لوگوں کو اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جتھوں کا اور دھرنوں کا کلچر کبھی دوبارہ نہ آئے کم از کم میں بحیثیت پاکستانی جو مرضی جماعت یہ کرے میں اسے بالکل سپورٹ نہیں کر سکتا یہ بلاغ آپ نے دیکھا ہے ایسے لائک سبچھائب شیئر کیجئے دیکھنے کا بہت شکریہ خدا آپ اس